ہلو دوستوں ایک بار میں پھر سے اپنے چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستوں گڑ گڑ دوستوں سواد کا ہی نہیں بلکہ صحت کا بھی خزانہ ہے ایسا اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر ڈاکٹر بہتر سواست کے لئے میٹھے خاص طور سے چینی سے دور رہنے کی سلا دیتے ہیں لیکن گڑ کے ساتھ ایسا کوئی بندھ نہیں ہے گڑ نہ صرف کھانے میں ٹیسٹی ہوتا ہے بلکہ یہ کئی اوشدیوں گڑوں سے بھرپور بھی ہوتا ہے یہ ایک ایسا سوپر فوڈ ہے جس کے فائدوں کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں عام طور پر لوگ سردیوں کے موسم میں ہی اس کا پریوک کرتے ہیں جبکی اسے سال بھر کھایا جا سکتا ہے اور شریر کو اسے دھیرو لاپ بھی ملتے ہیں اسے آپ کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کر لینا چاہیے چلیے میں آپ کو گڑ کے کچھ فائدوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں چلیے پہلا ہے گڑ کھانے سے نہیں ہوتی ہے گیس کی دکت دوسرا ہے خانہ کھانے کے بعد اکثر میٹھا کھانے کا من کرتا ہے اس کے لئے سب سے بہتر ہے کہ آپ گڑ کھائیں گڑ کا سیون کرنے سے آپ ہیلڈی رہ سکتے ہیں تیسرا ہے پاچن کریا کو صحیح رکھنا چوتھا ہے گڑ شریر کا رکھت ساف کرتا ہے اور میٹابولیزم ٹھیک کرتا ہے روز ایک گلاس پانی یا دودھ کے ساتھ گڑ کا سیون پیٹ کو تھندک بھی دیتا ہے اگلا ہے گڑ آئرین کا مکھے سروت ہے اس لئے یہ انیمیا کے مریضوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے حاصل طور پر مہلاؤں کے لئے اس کا سیون بہت ادھیک ضروری ہے تو اچھا کے لئے گڑ بلڈ سے خراب ٹاکسنز دور کرتا ہے جس سے توچہ دمکتی ہے اور محاسے کی سمسے نہیں ہوتی ہے اگلا ہے دوستو گڑ کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے اس کا سیون چھکام اور کف سے آرام دلاتا ہے چھکام دوران اگر آپ کچھا گڑ نہیں کھانا چاہتے ہیں تو چائے یا لڈو میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے انرجی کے لئے بہت زیادہ تھکان اور کمجوری محسوس کرنے پر گڑ کا سیون کرنے سے آپ کا انرجی لیول بڑھ جاتا ہے گڑ جلدی پچ جاتا ہے اس سے شگر کا استر بھی نہیں بڑھتا دن بھر کام کرنے کے بعد جب بھی آپ کو تھکان ہو تورانت گڑ کھائیں اگلا ہے گڑ شریر کے ٹیمپریرچر کو نینتریت رکھتا ہے اس میں انٹی ایلرژک تت ہوتے ہیں اس لئے دمہ کے مریضوں کے لئے اس کا سیون کافی فائدہ مند ہوتا ہے اگلا ہے دوستو جوڑوں کے درد میں آرام روز گڑ کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ادرک کا سیون کریں اس سے جوڑوں کے درد کی دکت نہیں ہوگی اگلا ہے گڑ کے ساتھ پکے چاول کھانے سے بیٹھا ہوا گلہ وہ آواز کھل جاتی ہے نیکسٹ ہے گڑ اور کالے تل کے لڈو کھانے سے سردی میں استھما کی پریشانی نہیں ہوتی ہے اگلا ہے جو کام جم گیا ہو تو گڑ پگھلا کر اس کی پپڑی بنا کر کھلائیں اگلا ہے گڑ اور گھی ملا کر کھانے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے بھوجن کے بعد گڑ کھا لینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی نیکسٹ ہے دوستو پانچ گرام سوٹ دس گرام گڑ کے ساتھ لینے سے پیلیا روگ میں لاب ملتا ہے اگلا ہے گڑ کا حلوہ کھانے سے سمرن شکتی بڑھتی ہے نیکسٹ ہے پانچ گرام گڑ کو اتنے ہی سرسوں کے تیل میں ملا کر کھانے سے سواس روگ سے چھٹکارہ ملتا ہے دوستو آخری ہے اس سے گیس کی دکت نہیں ہوتی جن لوگوں کو گیس کی پریشانی ہوتی ہے وہ روز لنچ یا ڈینر کے بعد تھوڑا گڑ ضرور کھائیں تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد